بحار میں شکشک بحالی فیس 3 کی پریقشا کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے تین دن بعد یعنی دس فروری سے پریقشا کے آویدن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی مارچ میں اگزام ہوگا اور ہولی سے پہلے ہی ریزلٹ بھی آئے گا حالانکہ لوگ سبا چناؤں دوہزار چوبیس کی تاریخوں کے اعلان کا اثر اس پریقشا پر پڑھ سکتا ہے ایسے میں کچھ تاریخیں بدل بھی سکتی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں لگتار شکشک بحالی کی پرکریہ بحار میں چل رہی ہے دو چرنوں میں بحالی ہو چکی ہے اور اب تیسرے چرن کی پریقشا کا بھی اعلان ہو چکا ہے یعنی جو تی آری 3 ہے اس کی بھی تاریخ نکل چکی ہے تین دن بعد دس فروری سے آویدن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور مارچ مہینے میں سات مارچ سے سترہ مارچ تک یہ پریقشا ہوگی اور جو بتایا جارہا ہے ویبھاگ کی طرف سے یا بی پی اسی کی طرف سے کہ رزلٹ ہولی سے پہلے آئے گا یعنی ہولی سے پہلے ہی تمام لوگوں کی لٹری لگنے والی ہے تمام لوگوں کو نوکری ملے گی اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے آ گئی شکشک بحالی 3 کی تاریخیں مارچ میں پریقشا ہولی سے پہلے بحالی بیہار میں شکشک بحالی فیز 3 کی پریقشا کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے مارچ میں پریقشا ہوگی اور ہولی سے پہلے بحالی شکشک بہالی پارٹ 3 سے جڑی ہر جانکاری دیکھ لیجئے تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہے 10 سے 23 فروری تک اپلائی کر سکتے ہیں 7 سے 17 مارچ تک پریقشہ ہوگی ہولی سے پہلے ریزلٹ آ جائے گا پرشنپتر پہلے سے تف ہو سکتا ہے لوگ سبھا چناؤں کو دیکھتے ہوئے تاریخیں بدل بھی سکتی ہیں ہاں اگسٹ میں پریقشہ ہونے والی تھی اور وہ پریقشہ ابھی بھی ہوگی اگسٹ میں اس کے پہلے ایک اور پریقشہ ہو رہی ہے جو کی مارچ میں ہوگی وہ تی آری 3 نے اس کو سمجھے اور اگسٹ میں جو پریقشہ ہوگی وہ تی آری 4 ہے اب شکشک بہالی فیز 2 کا سپلیمنٹری ریزلٹ جاری نہیں کیا جائے گا یعنی سیدھے فیز 3 کی پریقشہ ہوگی تی آری 3 میں بھی سپلیمنٹری کا کوئی پراؤدھان نہیں پریقشہ میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی کوالی فائنگ پیپر کو ایوریج رکھا جائے گا سپلیمنٹری ریزلٹ نہیں آیا بچوں میں کافی نارازگی ہے کئی بچے اداس بھی دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر تو کیا مانا جاؤں ان کے لیے ایک بڑی اپورچنیٹی ہے تی آری 3 جو ایک طرح سے انہی دونوں بھی بھاگوں کے لیے جہاں جہاں سپلیمنٹری ریزلٹ نہیں آیا ہے انہی دونوں بھی بھاگوں کے لیے یہ سپلیمنٹری ایکزام سمجھ سکتے ہیں لوگ سبح چناؤں سے پہلے NDA کی نئی سرکار بمپر بحالی کرنا چاہتی ہے چناؤں میں اس بحالی کا اثر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سنی Zee Media